جی تو بھائیو دوستو میں نے جیسے کہ آپ لوگوں سے پرامیس کیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایٹلس ہنڈا کی جو یہ شاپ ہوتی ہے میکینیکل شاپ اس پر کتنا خرچہ آئے گا تو آئیں ہم فیضان بھائی سے جانتے ہیں کہ کتنا خرچہ اس پر آیا تھا تو یہ ضروری ضروری چیزیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ آپ کو ٹائل لگوانی پڑے گی ٹھیک ہے نیچے اور اوپر جو ہے یہ دیکھیں بلو کلر کی ایک ٹائل ہے اور اوپر جو ہے وائٹ کلر کی ہے کیمرہ بغیرہ لگوانا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں نہیں بھی ہو تو اوپر سیلنگ ہوگی اور یہ ائر سسٹم ایس کا کمپلیٹ آگ بجانے والے آلات ہیں اور جتنی لفٹیں ہیں اب تو تین لفٹوں پر ملتی بھی نہیں آپ کا مز کم پانچ لفٹیں ہوں گی ایک جو ہے اوارال جو ہے مین جو ٹول کیٹ ہے اور تین میکینیکل وہ ہیں اور یہ آئل کے لئے جو ہے دیکھیں یہ ٹرالی آئل کے لئے بھی اور ٹول کے لئے بھی اور جو یہاں پہ یہ کمپریسر سسٹم ہے اور کئی جگہوں پہ آئل نکالنے کے لئے دھیوار کے اندر ایک پائی پھٹ ہوتے ہیں وہاں گندہ آئل ڈالتے ہیں وہ پیچھے ڈگی میں چلا جا تھا یا زمین پہ یہ دیکھیں یہ بیٹری چارجر وغیرہ سسٹم ہے مہمانوں کے لئے بیٹھنے کے لئے جگہ وغیرہ بھی ہے تو یہ ہم فیضان بھئی سے سنتے ہیں ان کی زبانی کے کتنا خرچہ آیا ہے جی تو فیضان بھئی یہ بتائیں اس ٹوٹل سیٹ اپ کے اوپر آپ کا کتنا خرچہ آیا ہے تقریباً آٹھ سے نو لاکرپ ہے آٹھ سے نو لاکرپ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ ساری چیزیں شامل تھیں جو اس کی ٹول کیٹ وغیرہ وغیرہ سارا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہنڈا کے لوگو اور یہ کاؤنٹر وغیرہ ہر چیز شامل ہیں تو ٹھیک ہے بھائیو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف میکینیکل شاپ کے لیے ابھی لیمٹ زیادہ ہے ابھی تو میرا خیال ہے پانچ لفٹوں پہ دے رہے ہیں نا چھے لفٹوں پہ پہلے تین پہ تھا پھر چار پہ پانچ پہ ابھی چھے پہ ہو گیا ہے اس پہ میں نے پارس شامل نہیں کی ہیں پارس بالکل الگ ہیں تو کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ ڈیلرشپ لینا چاہتا ہوں تو کیا حرچہ ہوگا کیا حساب پتاب ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کریں نئے آنے والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں یہ فیضان بھائی کا سیٹ اپ ہے ہری پور میں تو ضرور وزٹ کریں جو لوگ قریب ہیں جنین سمان آپ کو ملے گا ہنڈرٹ پرسنٹ نئی ویڈیوز لے کر جلد حاضر ہوں گے اپنا خیار رکھے گا بہت شکریہ السلام علیکم